بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی کلاس نائٹ کی کیویسٹری سیریز سے لیکچر نمبر نائن ڈسکس کریں گے اور ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے مالیکیولر میس اینڈ فارمولا میس لاسٹ ٹیم جو ہم نے لیکچر دیکھا تھا لیکچر ایٹ اس میں ہم نے کیمیکل فارمولا اور اس کی ٹائپس یعنی ایمپیریکل فارمولا مالیکیولر فارمولا ڈسکس کی تھی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم نے مالیکیولر میس اور فارمولا میس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے تو سب سے پہلے جو مالیکیولر میس ہوتا کیا ہے کہتا ہے کوئی بھی سبسٹانس جو مالیکیولز کی فارم میں اگزسٹ کرتی ہے اس کے ایک مالیکیول میں موجود تمام ایٹم کے میسز کا سم آپ کے پاس اس کا مالیکیولر میس کہناتا ہے یعنی مالیکیولر سبسٹانس میں جتنے بھی ایٹمز ہیں ان سب ایٹمز کے اٹومک میسز کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں ان کو جب آپ اس میں پلس کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ریزلٹ آتا ہے جو ویلیو آتی ہے that is called مالیکیولر میس فار اگزمپل ہمارے پاس وارٹر ایک مالیکیولر سبسٹانس ہے یہ ایک کوویلنڈ کمپاؤنڈ ہے اور اس کا جو مالیکیولر میس ہے وہ ایٹین ایم یو ہوتا ہے تو دیکھیں جی ہمارے پاس جو وارٹر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں دو ہائٹروجن اور ایک آکسیجن ایٹم ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں ایٹین ایم یو میس کیسے ہے تو مالیکیولر میس آف وارٹر is equal to 2 into atomic mass of hydrogen تو اٹومک میس آف ہائٹروجن دو ہائٹروجن ہے تو اس لیے 2 کو ملٹی پلائے کرتے ہیں اٹومک میس آف ہائٹروجن سے پلس 1 into atomic mass of oxygen چونکہ وارٹر کے مالیکیول میں ایک آکسیجن ہے تو اس لیے ایک آکسیجن ہے اس لیے 1 کو ملٹی پلائے کر دیں گے اٹومک میس آف اکسیجن سے اب ہائٹروجن کا اٹومک میس آف ہائٹروجن ہوتا ہے اور اکسیجن کا اٹومک میس آف ہائٹروجن ہوتا ہے تو 2 ملٹی پلائے بے 1 اور پلس 1 ملٹی پلائے بے 16 تو یہ ہمارے پاس آجاتے ہیں 2 پلس 16 تو سوپ جب ہم کرتے ہیں تو یہ آجاتے ہیں 18 amu تو وارٹر جو ہے ایک مالیکیولر سبسٹانس ہے اور اس کا جو مالیکیولر میس ہے وہ 18 amu آتا ہے اسی طرح ہمیں ایک اور اگزامپل لیتے ہیں کلورین کی مالیکیولر میس آف کلورین سی ایل ٹو جب دو کلورین کے اٹوم آپس میں بانڈ بنا کے مالیکیول کی فارم میں ایجزسٹ کرتے ہیں تو اس کا جو مالیکیولر میس ہوتا ہے وہ 71 آتا ہے تو یہ کیسے کیلکیولیٹ کیا ہے مالیکیولر میس آف کلورین is equal to 2 multiply by atomic mass of کلورین atom یعنی دو کلورین کے اٹومز کے اٹومک میس کو جب ہم 2 سے ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس کہے گا مالیکیولر میس آف کلورین آئے گا تو کلورین کے ایک اٹوم کا میس ہوتا ہے 35.5 تو اس کو جب ہم 2 سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو ہمارا آنسر آتا ہے 71 amu نیکس نے جی فارمولا میس ہم لوگوں نے last time جب empirical فارمولا پڑا تھا تو وہاں پر ہم نے فارمولا unit کو define کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جو ionic compounds ہوتے ہیں وہ 3 dimensional crystal lattice کی form میں exist کرتے ہیں اور ان کا جو basic representative ہوتا ہے یہ جو basic representative ہوتا ہے اس کا formula unit کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ionic compounds کو ہم molecules کے ذریعے نہیں بلکہ formula units کے ذریعے represent کرتے ہیں تو اس لیے کسی بھی ionic compound کے formula unit میں موجود جو atoms اور وہ atom in the form of ions ہیں ان کے atomic masses کو جب آپ sum کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا that is called formula mass of the compound اور formula mass of the ionic compound یا formula mass of the formula mass of the ionic compound یا formula unit اس کو ہم کہے گے the sum of atomic masses of the atoms in a formula unit of an ionic substance is called its formula mass for example جو sodium chloride ہے na c l اس کا formula mass ہے 58.5 am اور یہ کیسے ہم نے معلوم کی ہے تو formula mass of sodium chloride is equal to one multiply by atomic mass of sodium plus one multiply by atomic mass of chlorine کیونکہ یہاں پر دیکھیں formula unit میں دو میں دو ہی ایٹم ہیں دو ہی ایٹم ہیں in the form of fines ایک sodium ہے اور ایک chlorine تو one multiply by atomic mass of sodium اور one multiply by atomic mass of chlorine اب sodium کا atomic mass یہ آپ quinic compounds دیو میں کہتا ان کا formula unit find out formula mass find out کرو amu میں اور یہ آپ کے پاس